اسمان چاہئیے یہ چیزوں کے لئے بیدھان سوا نہیں بلا ہوا ہے میں صرف کیا کہیں یہ کوئی کارڈ میں جس طرح سے ایک امدیش کی دیا گیا ہے کہ اس طرح کے کارکر کے لئے ایک سکاراتمہ برجہ نرمان ہوگا نہیں نہیں سوال یہ ہے کہ اگر سکاراتمہ برجہ اگر نرمان کرنے کا ہے تو دو ہزار چودہ کے اندر جب یہ آئے تھے غلطی سے تو اس وقت اگر سکاراتمہ برجہ اگر تیار کرتے تو ہو سکتا تھا کوئی اچھے کام یہاں پر ہوئے ہوتے اب جانے لگے ہمارے اس نے کہاوت ہے کہ خبر میں پیر لڑکے ہوئے ہیں اب بلکل ختم ہونے کی کگار کے اوپر ہیں ستہ جانے والی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ سکاراتمہ برجہ چاہیے یہ پتہ نہیں ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہے گی اور اس سے جنتا کیا حاصل کرنا چاہے گی ہمارے کو یہاں پر لوگوں نے بھیجے ہیں تو اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ آپ جائیے اور ہماری یہ بہنجی کا ہے تو ام شانتی ام کا یہ جب یہ کا کر کے یہاں پر جنتا یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کسانوں کے مدے کے بارے میں چرچہ ہوں گی بیروزگانی کے مدے کے اوپر چرچہ ہوں گی جو الگ الگ پریشانی سے جوج رہے سٹوڈنٹس ہیں اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے تو وہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ اوجہ تیار کرنا ہے منشانتی کی ضرورت کیوں سرکار کو پڑھی ہے منشانتی کے لیے دائیگوں کو بٹھایا جانے والے کیوں منشانتی کی ضرورت ہے دیکھیں اگر سب سے زیادہ یہ سوال ہے کہ یہ سب کو بلایا جا رہا ہے جتنے ہی ہمارے میویز ہے سب کو بلایا جا رہا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ ابھی منشانتی کی سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی کو ہے تو بھاٹیہ جنتا پاٹی کو اور شرسنہ کو ہے چار سال ایک دوسرے کے آنکھ کے اوپر چڑے رہے چار سال ایک دوسرے کو اتنی گالیاں دیتے رہے اور اب اچانک دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے گلے مل رہے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہم ایسا کریں گے تو وہ سکتا ہے ان کے لئے کہ شانتی کی ضرورت اندیا جی کیا اس درواں اندر صدر میں موجود رہے ہیں کہ بہار آپ کو کریں گے نے صاحب ہمارے اندر بہت شانتی ہے ہمارے کو کسی بہندی کی شانتی کے ضرورت نہیں ہے ہم شانتی ہے ہم جا کر اگر کوشش کریں گے کہ جنتا کے فیچ پر جنتا کے مددی اگر کچھ رہے گے اگر کچھ رہے گا بلکہ نہیں رہیں گے اندیا جی آج جیبتی ہو شیرسینہ نے شانتی بھی نہ رکھا ہے کیا وہاں پہ بھی شانتی سندی صبح صاحب مجھے تو راستے میں ایک ائرپورٹ پہ ایک شیرسینہ کے عامدار نے مجھ سے یہ کہا کہ سارے چار سال میں پہلی مرتبہ ہم کو بھلایا گیا ہے اب آپ سوچئے گا جو اپنے آپ کو شیر کہنے والے ہیں آج آپ نے ان کو گھاس کھلا دے لی اس شیر کو اور آج کھانا کھانے کے لیے وہ جانے والے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت کی بھی اپنی گریمہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور جو پارٹی اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں واہ گا ہے سارے چار سال تاک تمہارے کو کھیچڑ کے اندر ایسا ڈبا ڈبا کے ہیں تو بھاج اپنے نکالی ہیں اب تمہارے کچھ رہا نہیں ہے تو آپ تمہارے کو کھانا کھلا رہے ہیں ہو سکتا ہے کھانا کھا کے یہ خوش ہو جائیں گے